موسیقی تو چالیس سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے بھائی بنا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ چالیس سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچے بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں تو چلو پیسہ اب انویس کرنے کے لیے پلوٹ یا مکان دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا پلوٹ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے تو بھئی ٹھیک ہے چلو اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے بچوں کو میں مروں گا تو وہ حدیث میں آتا ہے ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ انہوں نے عرض کیا ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم کرو اپنی اولاد کے لیے چھوڑو فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ آپ نے فرمایا نا 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 اور کم کرو اور کم کرو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک تہائی ون تھرڈ 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور 66% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اولاد کے لیے مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے ون تھرڈ بھی زیادہ آپ وسیعت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے فرمایا انکا انتظرا ولدکا اغنیاء خیر من انتظرہم آلتیں یتکففون الناس فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیگ مانگتے پھریں اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغناء کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزارے بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغناء کے ساتھ کھایا پیا حلال خرچ کیا اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے بولو بھائی اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اس میں پلوٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو بات نہیں آری سمجھ میں کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے رہنا تو وہ کراہ والا ہوگی ہے حساب کتاب اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رولے نہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے یہ غلط ہے تو بچے رولے نہیں اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ بیچاری کہاں جائے گی تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جاؤ اور پھر بے فکر ہو جاؤ ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو ہی پیسہ ہی ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا بولو نہ بھائی کیونکہ میرے یہ بھی جنازے جنازے بڑا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں حقیقت ہے پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا آفیت کے ساتھ یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ مجھے نہیں میں کسی بیلزام نہیں لگا رہا لیکن بہرحال مردوں کے برنے کا جو پہلے مرتے ہیں شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں آپ پہلے پہنچیں میں تھوڑا سا لیٹ آوں گی ٹھیک ہے نا تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار اس کے لیے ابھی سوچو اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کیسے نہیں میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا حالکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں جتنے وسائل ٹینشن نہیں لینی ہے کیا پیٹ کاٹنا شروع کرتے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو ہے تو پھر ضائع مت کرو دونوں آپشن دیئے نا ہمیں نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لینی ہے اب رکشہ چلا رہا ہے آمدن ہے نہیں بچارے کیوں ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو ابھی بھی بچوں کا کیا ہوگا اس ٹینشن جہاں تو واقعی مرے گا اوہ بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو رشداروں کو وسیعت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا میں بچا نہیں سکتا بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے پھر پہلے کھانا پینا پھر توقع ہے پھر کیا ہے اللہ پہ اعتماد بھائی اللہ ہے جس اللہ نے ہمیں کھلایا پھلایا دیکھو ہمارے اببہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا یہ سوچ کے کہ میں بھر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا وہ چھوڑا بچوں نے ناتجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا کوئی میں اپنے اس بچے کی بات کروں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑا دیا وہ اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاوں گا ڈبل کر کے غائب وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں تو ہمارے اببہ کی جتنا اببہ نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے ناتجربے کاری میں اڑا دیا اببہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی انہوں نے خود اچھا کھایا اچھا پہنے جو بچا وہ صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کے مزد بنائی انہوں نے بہت صدقہ تو خیرات بھی کرتے تھے تو پھر ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا تجربہ نہیں اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی کھلا دوں گا میں تو بتاتا جب میری اببہ کی جائدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کرتی کھا پی کے کے لوگوں نے توپیاں کرا کر آگے اور اببہ نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی جب گزری تو آگئی لیکن یہ اچھا ہو گیا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا اتنا کھل لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا مجھے لوگ تانے دیتے تھے میں ویسی پھیکتا رہتا تھا چار کروں گا ارادہ نہیں تھا اس وقت ارادہ نہیں تھا اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو یہ تو ہے ہی نہیں اللہ نے کہا رزق وعدہ کس نے کیا ہے میں نے کیا ہے تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی بچے بھی پیدا ہو رہے تھے اب اللہ کا شوہر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں بچے بھی اسکول اللہ نظر بس سے بچائے مزے ہیں تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے نظر کس پہ کر رکھنی ہے اللہ پہ تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو ٹینشن مت لو جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا امیر کو نبی نے بتا دیا جابرین عبداللہ کو کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے اب خیال کیسے کرنا ہے اس میں پلان کرنا ہے لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے اس میں پلان کرنا ہے پلان ایسے کرنا ہے ماہرین سے ملنا ہے یار کم سے کم انویسمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی سپیٹ سے نہیں بڑھتی جتنی پلان تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے اس سے مشورہ لو پلان خرید کے ڈال دو اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلان لے لو کسٹوں پہ لے لو کیا خیال ہے بھائی جان اور اگر گھری کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے بعض لوگوں گھر خریدنا آسان ہوتا ہے پلان خریدنا مشکل ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں گھر میں بعض لوگ کسٹوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایا آئے گا اسی سے کسٹیں پوری ہو جائیں گی تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے کیا ہو گیا بھائی جان ٹھیک ہے نا ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی تو ایسے ہسی خوشی زندگی گزارو ایسے کیا کرو تو اس کے لیے ابھی اسے پلان کر لو کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا مر کوئی بھی اچھا کمال کی بات ہے کہ ویسے اتنی ٹینشن لے رہتے ہیں بچوں کی لیکن اس ٹینشن میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی مر گیا تو کیا ہے ابھی تھوڑی میں مر رہا ہوں تو بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے آپ میرے اگر وسیعت نامیں دیکھیں جو میں ریٹن میں لے کر آتا ہوں اپنے دوستوں کو میں مر گیا تو یہ کر لیا تو وہ اتنے حیران ہوتے ہیں بولتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار میں ہر وقت الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں اتنا میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا مالی معاملات میں ہر وقت میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں آج میں مر گیا تو پھر سیچویشن کیا ہوگی اس سیچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہوں اس کے لیے الحمدللہ ہر وقت کل میں نے احمد طالب کو امریکہ میں فون کیا جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہے اس کو میں نے کچھ وسیعتیں کی بھائی اگر میں مر گیا تو پھر یہ 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 کر لینا اور میں نے کہا آپ اگر مر گئے تو پھر بتا دو کیا کرنا ہے لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کے آتی ہیں نہ وہ حیران ہوئے نہ بولو بھائی میں کہوں بھائی یہ سارا چینل تو آپ چلا رہے ہو مجھے تو اس کا کخ بھی پتا نہیں ہے تو میں نے بتایا میں نے کہا آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا تو اس نے کہا میں نے یہ انتظام کیا میں مر گئے تو فلاں آدمی چلائے گا تو میں نے کہا وسیعت لکھ دیں کیا خیال ہے پاسوٹ بتا دو اس کو ابھی سے کیونکہ مرنے کے بعد کون پوچھے گا پاسوٹ کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں میرے ویب سائٹ میرے چینل کا پاسوٹ مجھے معلوم نہیں ہے سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ مر گئے تو پاسوٹ تو بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی دوسرا جو بندہ چینل چلائے گا اس کا تو وہ بھی الحمدللہ دوستی کی وجہ سے نا ان میں بھی سینس ہے انہوں نے نہیں کہا میں کیوں مر رہا ہوں مجھے کہ مار دیا میں تو ابھی اتنا سا ہوں تو میں نے کہا بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے پھر چینل کا اونر کون ہوگا آپ کے بعد یہ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہر وقت ہر وقت آپ نے موت کے لیے تیار رہے ہیں سمجھ رہے ہو تو جب کمال ہو نا بزنس بزنس بہت زیادہ ہو پھر مر پاس آنا میں بتاؤں گا پھر ابھی تو ہے نہیں موہ پہ ماس لگا کے بیٹھے ہیں ماس پتہ نہیں کتنے کا خریدہ ہے خریدہ ہے کسی نے گفت دیا ہے تو بات تو ہماری اکثر قوم تو متوسط طبقے کی ہے نا جن کے پاس بہت اللہ نے دے دیا وہ پھر الگ سے مجھے آئیں میں ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں والحمدللہ اتنا ہم مجھ میں حساب کتاب آگیا ان کو پیسوں کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ کرو کیا صحیح ہے نا ابھی دیکھو ایک صاحب نے ادھر گھر خریدا رہنے کے لیے ساٹھ سال کی عمر میں میں نے اسے کہا کیا کر رہے ہوں ان کو میں نے سمجھایا یار ساٹھ سال کی عمر میں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں میں نے کہا بچوں کے لیے پھر یہاں کیوں لے رہے ہو اس کیم 33 میں گھروں کی قیمت زیادہ اس پیٹ سے اوپر جائیں گی وہاں لیتے ہیں نا کیا خیال ہے تو بچوں کے لیے لینا تھا تو ساٹھ سال میں کہاں لینا چاہیے ایسی جگہ پہ لو جہاں انویسمنٹ اتنی ہو اور دو چار سال میں پروپرٹی کی قیمت کیا ہو جائے تو کچھ سوچو تو گھر خرید رہے ہو بغیر سوچے تو وہی بات ہے بچوں کا لیبل ہوتا ہے خرید کس کے لیے رہے ہوتے ہیں تو اپنے لیے ساٹھ سال میں کیا کرائے پہ رہو تو آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ ہونا اس سے لے لیا کریں انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے اچھے مشورے دیں گے صرف شادیوں کے مشورے نہیں ہم دیتے اس کے علاوے بہت ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعالی اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی اصل جو بیان میرا شروع ہوا تھا بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں یہ پیسہ بھی جو کمارے ہونا دل لگانے کے لیے نہیں اس لیے کہ جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا انہوں نے عجر زیادہ کمایا تو آپ نے بھی اس نیت سے کمانا ہے کہ یار ایک تو رشتداروں سے اچھا سلوک ہو جائے گا نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ کو زیادہ پسند پیسہ آئے گا تو نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا کیا ہوگا دو گے کھلانے کا اپنا مزہ ہے کھانے میں مزہ نہیں ہے وہ جو آپ نے اس کے پراتا خرید کے جو آپ نے کھایا نا وہ فری میں کھایا تو غلط ہے ٹھیک ہے نا اور اگر پیسے دے کے کھایا تو بہت اچھی بات ہے تو کھلانے کا مزہ ہے اور کھلانے کا مزہ جب ہوتا ہے جب انسان کماتا ہے کیا خیال ہے بھائی تو کھلانے والا بنا ہے انسان کھانے والا نہ بنے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر اور پھر بات بتا دوں پیسے نہیں ہیں تو ٹینشن تو پھر بالکل بھی نہ لو کیونکہ ہر کمانے والا کمانی سکتا کوشش کرتا ہے رس اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں مل رہا کوئی بات نہیں پھر تو اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا ان چیزوں کا جتنا ہے سبر شکر زندگی گزاریں گے ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے تو ہم تو جنت میں حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا حرام سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سوچ کے خوش ہوا کرو اور مرنا تو ہے مسافر خانہ ہے مٹیوں کے خوتم ہو جائے گا سب حساب کتاب اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی